ہماری سیلری دو ہزار ہے ہماری سیلری دو ہزار ملتے ہیں اور دو ہزار میں سے لیا جاتا ہے ہماری کام لیا جاتا ہے ایک پٹھواری اور گردوار اور آپریٹر سے بڑھ کا کام لیا جاتا ہے جب ہمیں تنکر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بولا جاتا ہے آپ ایک مزدور ہیں اگر ہمیں ایک مزدور ہے ہمیں مزدور کی طرح ایک مزدوری ملنا چاہے مزدور کو دن میں چھ سو آٹھ سو رپیا ملتا ہے ہمیں بھی مزدور کے مطابق ملنا چاہے اگر موڈی جی کا دعویٰ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ پھر کیوں ہماری بیٹیاں ہم دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اس لئے ہماری رکیشتیں ہم تب تک کوئی کام انجام نہیں دیں گے جب تک نہ ہمیں مینمم ایجیس چھو بیس ہزار لاغو کیا جائے تب تک ہم کوئی کام انجام نہیں دیں گے آن لائن کام تب تک ہم انجام نہیں دیں گے اور ہمیں سمارٹ خون ملنا چاہے باقی وصل ہماری مطلب اور مقصد ہے ہمارا ہمیں مینمم بیج لاغو کیا جائے دو ہزار پانچ میں ہم تائنات کیا گیا دو ہزار آج دو ہزار ٹیس ہے آج لیکن آج تک ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ صرف ظلم اور ظلم ہو رہا ہے ایک آشاو ورکر کم سے کم دن میں کم سے کم دن کا ان کا عجرت ملنا چاہیے چھے سو یا سات سو لیکن ہمیں چالیس روپیہ ملتا ہے آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں ہم کریں تو کیا کریں ہماری جو یہ کشمیر کے آشاو ورکرز جو ہے آج یہاں پہ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ سرکار تک بات پہنچانا چاہیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے دو ہزار دو ہزار پانچ سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ صرف ظلم اور ظلم ہو رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مینمم بیج میں لاغو کیا جائے دیا جاتا ہے کہ چار ہزار چھے ہزار آٹھ ہزار وارہ ہزار لیکن کشمیر کے ساتھ خاص کر جومو کشمیر کے ساتھ سو تیلے جیسا بہوار کیا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہمارے یہ جو گورنر ہیں وہی بات آئے گا کیونکہ انہوں ہی کو پاتا ہے کہ ہمارے ساتھ سو تیلے جیسا بہوار کیا جا رہا ہے اس لئے ہم آج ان کو بیری کوئیشٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کم سے کم چھو بیس ہزار مینمم بیج لاغو کیا جائے اگر نہیں کیا گیا تو ہم حرطال پہ جائیں گے ہم کم سے کم دس ہزار دس ہزار ہے جومو کشمیر میں کم سے کم جومو کشمیر میں تیرہ ہزار ہے تو ہم سارے آئے ہیں یہاں پر روٹسٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے مرکل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہی ہوں ہماری سیلری دو ہزار ہے ہماری سیلری دو ہزار ملتے ہیں وہ دو ہزار میں سے لیا جاتا ہے ہماری کام لیا جائے ایک پٹھواری اور گردہوار اور آپریٹر سے بڑھ کا کام لیا جاتا ہے جب ہمیں تنکہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بولا جاتا ہے آپ ایک مزدور ہے اگر ہمیں ایک مزدور ہے ہمیں مزدور کی طرح ایک مزدوری ملنا چاہے ہم مزدور کو دن میں چھ سو آٹھ سو روپیا ملتا ہے ہمیں بھی مزدور کے مطابق ملنا چاہے اگر مودی جی کا دعویٰ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ پھر کیوں ہماری بیٹیاں ہم دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اس لئے ہماری رکیشٹیں ہم تب تک کوئی کام انجام نہیں دیں گے جب تک نہ ہمیں منگم ایجیس تیسا چھو بیس ہزار لاگوں کیا جائے تب تک ہم کوئی کام انجام نہیں دیں گے آنلائن کام تب تک ہم انجام نہیں دیں گے اور ہمیں سماٹ خون ملنا چاہے باقی وصل ہماری مطلب اور مقصد ہے ہمارا ہمیں منگم ایجیس لاغوی کیا جائے دو ہزار پانچ میں ہم تائنات کیا گیا دو ہزار آج ترہیس ہے آج لیکن آج تک ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ صرف ظلم اور ظلم ہو رہا ہے ایک آشہ ورکر کم سے کم دن میں کم سے کم دن کا ان کا عجرت ملنا چاہیے چھ سو یا سات سو لیکن ہمیں چالیس روپیہ ملتا ہے آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں ہم کریں تو کیا کریں ہماری جو یہ کشمیر کے آشہ ورکرز جو ہے جو آج یہاں پہ آئے ہیں اس لئے آئے ہیں کہ سرکار تک بات پہنچانا چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے دو ہزار دو ہزار پانچ سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ صرف ظلم اور ظلم ہو رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مین ممبیج میں لاغو کیا جائے دیا جاتا ہے کہ چار ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار بارہ ہزار لیکن کشمیر کے ساتھ خاص کر جمہ کشمیر کے ساتھ سو تیلے جیسا بہوار کیا جا رہا ہے پتہ نہیں ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو گورنر ہیں وہی بات آئے گا کیونکہ انہوں ہی کو باتا ہے کہ ہمارے ساتھ سو تیلے جیسا بہوار کیا جا رہا ہے اس لئے ہم آج ان کو بیری کوئیشٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کم سے کم چھوپیس ہزار مین ممبیج لاغو کیا جائے اگر نہیں کیا گیا تو ہم حرطال پہ جائیں گے ہم کم سے کم دس ہزار دس ہزار ہے جومو کشمیر میں کم سے کم جومو کشمیر میں تیرہ ہزار ہے تو ہم سارے آئے ہیں یہاں پہ پروٹسٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے